تو اس مووی میں ہمیں ایک ایسا بھی نکھایا گیا ہے جو کہ سلور ٹنگ ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بے بک کی سٹوری کو پڑھیں تو اسٹوری سچی ہو جاتی ہے اور اس کے کریکٹرز اصلی دنیا میں آ جاتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں اس آدمی کو اپنی فیملی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے وہ اپنی وائف اور چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا ایک رات وہ اپنی بیٹی کو سٹوری سنا رہا ہوتا ہے جس میں کسی ریڈ کپڑے کا ذکر ہوتا ہے اور وہی ریڈ کپڑا ان کے گھر کے باہر آ جاتا ہے پھر ہم بارہ سال بعد کا ٹائم دیکھتے ہیں جب سلور ٹنگ کی بیٹی بڑی ہو چکی ہوتی ہے اس کا اپنے فادر کے ساتھ پورن بہت اچھا ہوتا ہے اور آج وہ کسی اولڈ بک شاپ میں جانے والے تھے کوئی بک دھوننے کے لیے اس بک کا نام ہوتا ہے دی انک ہارٹ اس بک کوپی سے بھی کام چلنے والا تھا اب وہ لوگ اس بک شاپ میں چلے چاہتے ہیں لیکن سلور ٹنگ کی بیٹی اس سے پہلے یہ باہر آ جاتی ہے اور جب وہ خود باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی سے کوئی آدمی باہت کر رہا ہے اور اس کا نام دسٹ فنگر ہے وہ سلور ٹنگ سے کہتا ہے کیا تمہیں بک ملی اور اگر تمہیں بک مل گئی تو کیا تم اسے دوبارہ پڑھو گے تو سلور ٹنگ اس سے کہتا ہے تمہیں اس سے کیا ہے تو دسٹ فنگر کہتا ہے تم نہیں جانتے تمہاری کی کی گلتی کی وجہ سے میں یہاں پر آیا وہ بک دوبارہ پڑھو اور مجھے واپس گھر بیجو تو سلور ٹنگ کہتا ہے میں اب نہیں پڑھتا اور نہ ہی پڑھوں گا تو دسٹ فنگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس چیز کی خبر تم سے کیپریکان خود لے لے گا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے یہ بک پڑھو تو سلور ٹنگ اسے دھکا دے کر کہتا ہے کہ میری جان چھوڑ دوں اور وہ وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کے چلا جاتا ہے اس کی بیٹی اسے پوچھتی ہے فاتھر یہ کون تھا تو سلور ٹنگ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ابھی فیلحال ہم تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں سلور ٹنگ یوں ہی کیا کرتا تھا کسی بھی جگہ پر زیادہ ٹائم سے زیادہ نہیں رہتا تھا ہمیشہ شفٹنگ کرتا رہتا اور اب وہ اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ لوگ وہاں پر پہنچ چکے تھے تیز پارش ہو رہی تھی اور تب ہی وہاں پر آتا ہے کتنی حیرانی والی بات تھی اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں اور وہ پیچھا کرتے کرتے یہاں بھی آ گیا وہ آ کر سلور ٹنگ سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے لئے وہ بک پڑ تو لیکن تم نے ایسا نہیں کیا میں نے سب کو جا کر کیپریکون کو بتایا ہے اب تم پشتہ آگے کیونکہ اس کے لوگ تمہیں پکر نیا چکے ہیں اور اسی کے ساتھ کیپریکون کے کچھ لوگ سلور ٹنگ اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب کیپریکون سلور ٹنگ اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے ایک بک دیتا ہے کہ اسے میری خاطر پڑو اور وہ بک ہوتی ہے علی بابا چالیس چو جس میں کوئی آدمی بہت سارا خسانہ اگٹھا کرتا ہے اور وہ وہاں سے باہر نہیں نگر پاتا تب جیسے ہی سلور ٹنگ کیپریکون کے کہنے پر وہ بک پر نہ سٹارٹ کرتا ہے تو وہاں پہ خزانہ آنے لگتا ہے اوپر سے سونے کے سکھی اور بہت زیادہ مہنگی اور قیمتی چیزیں کرنے لگتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ کریکٹر بھی جو کہ خزانہ اکٹھا کر رہا تھا کیپریکون جیسے یہ دیکھتا ہے تو اس کی جگہ اپنا ایک آدمی وہاں پر بھیج دیتا ہے تو سلور ٹنگو سے کہتا ہے کہ یہ آدمی اب اندر چلا گیا ہے تو کیپریکون کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اندر نہیں جانا میں یہیں پر خوش ہوں اور اسی خزانے کو یوز کر کے اپنی زندگی یہاں جیوں گا اور میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں مجھے ابھی تک انگ ہارٹ کے جتنی بھی کوپ اس میں لی میں نے انہیں چلا دیا کیونکہ واقعی میں بک میں واپس نہیں جانا چاہتا اور اس بک کی کوپ کبھی میں چلا دوں گا تو پاس ہی دسٹ فنگر بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کیپریکون سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے مدد مانگی تھی تم نہیں جانا چاہتے لیکن میں تو واپس جانا چاہتا ہوں مجھے واپس پھیجو تو کیپریکون کہتا ہے کہ ہرٹ کس نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں واپس جانا ہے یا نہیں لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر میں واپس گیا تو میں دوبارہ سی سلیف بن جاؤں گا اسی کے ساتھ وہ بک کو بھی آگ میں پھینکر چلا دیتا ہے اس کے بعد کیپریکون سلبر ٹنگر اس کی بیٹی کو نہیں پڑھ لے جا کر بند کر دیتا ہے اب کیچن میں جہاں پر ایک لیڈی کام کری ہوتی ہے وہ لیڈی بول نہیں سکتی تھی اس کو بھی کیپریکون نے اپنے پاس سلیف بنا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی یہاں سے کئی بار بھاگ چکی تھی لیکن اسے دوبارہ سے پکڑ لیا جاتا اب کیپریکون اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں دوبارہ چانس ملا تو تم بھاگو گی تو وہ اشاروں سے کہتی ہے کہ ہاں میں دوبارہ بھاگوں گی تو کیپریکون اسے کہتا ہے اس کی بیٹی کا یعنی عورت کوئی اور نہیں بلکہ سلورٹن کی وائف تھی تو یہ بات ڈسٹ فنگر کو بھی بہت حیران کر دیتی ہے کیونکہ اس کو بھی اور سلورٹن کو بھی یہی لگتا تھا کہ اس کی وائف بک کے انتر چلی گئی ہے اور وہ اس لیے اس بک کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اپنی وائف کو واپس لاسکے پھر ہم سلورٹن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی مدر اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک چکہ پر کھیت ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ فکشنل کریکٹر بھی ہوتا ہے جو کہ بک سے ابھی ابھی باہر آیا تھا اب وہاں سلورٹن باتیں کرنے لگ وہاں سلورٹن کہتا ہے کہ کاش میرے پاس انگھار بک آ جائے اور میں ابھی کے ابھی کیپ ریکون کو اس بک میں واپس بھیج دوں میں نے بہت کوشش کی ہے اپنی وائف کو واپس لانے کی بھی لیکن وہ مجھے ملتی ہی نہیں اور ہمیشہ میں ناکام ہو جاتا ہوں اب سلورٹن کو کیا پتا تھا کہ اس کی وائف تو یہی پر ہے تب ہی دوسری دریف ڈسٹ ونگر کو ایک آئیڈی آتا ہے اسے تو بتا چل چکا تھا کہ سلورٹن کی وائف یہی پر ہے لیکن وہ یہ بات سلورٹن کو نہیں بتانا چاہتا تھا وہ سیدھا سلورٹن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا ہم اس بک کے کو بھی مل کے نہیں دون سکتے کیپ ریکون نے تو میری مدد کی ہی نہیں تم بھی اپنی وائف کو اس بک سے واپس لانا چاہتے ہو اور میں بک کے اندر جانا چاہتا ہوں یعنی ہم دونوں کو وہ بک دوننی ہے تو کیوں نہ مل کے دونے تب سلورٹن کہتا ہے لیکن یہ پوسیبل کیسے ہوگا ہم تو یہاں پر قید ہیں ہمیں یہاں سے نکالے کا کون تو ڈسٹ ونگر کہتا ہے کس کی ٹنشن تم نہ لو میرے پاس ایک بک ہے وہ اسے اس کا ایک پیش پڑھنے کو کہتا ہے جس میں کسی سٹروم کا ذکر ہوتا ہے سلورٹن وہ بک پڑھنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا سٹروم آتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے پچھ نکلتے ہیں اور چل پڑھتے ہیں وہ بک دوننے کے لئے اب یہ سب یہاں سے نکلتا چکے ہوتے ہیں لیکن سلورٹن کی وائف ابھی بھی وہاں پر ہوتی ہے جو کہ ڈسٹ ونگر سے مدد کے لئے کہتی ہے لیکن ڈسٹ ونگر اسے نہیں بچاتا اور نہ ہی سلورٹن کو بتاتا ہے ورنہ اگر سلورٹن کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس کی وائف تو یہی پر ہے تو وہ بک کیوں ڈھونتا اور اگر وہ بک نہ ڈھونتا تو ڈسٹ ونگر بھی یہی کا یہی رہ جاتا اس لیے وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اور وہ لوگ آگے چل پڑتے ہیں اب ان لوگوں نے اس بک یعنی انک ہارٹ کے رائیڈر کو ڈھونڈ لیا تھا وہاں پر وہ اس رائیڈر کے ذریعے ایک اور بک لے لیتے ہیں بک لینے کے بعد ڈسٹ ونگر بہت خوش ہوتا ہے اور سلورٹنگ سے کہتا ہے جلتی سے مجھے اس وقت میں واپس بھیج دو تاکہ میں اپنی فیملی کی پاس جا سکوں تو سلورٹنگ کہتا ہے کہ نہیں پہلے میں اپنی وائف کو باہر بلاؤں گا اس کے پاس تمہیں بیجوں گا تو جب ڈسٹ ونگر یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اپنی وائف کو باہر بلا ہی نہیں سکے گا اور مجھے یوں ہی اتنا ویٹ کرنا پڑے گا تو وہ اسے سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ میں نے تم سے بات چھپائی اور اسے وہ بک چھین کے جانے لگتا ہے تو سلورٹنگ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک تھا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میری وائف یہی پر ہے مجھے اس کی لوگیشن بتاؤ تو ڈسٹ ونگر کہتا ہے کہ جہاں سے ہم آ رہے ہیں وہ وہی پر کہتا ہے اب ان دونوں میں بحث اور لڑائی ہونے لگتی ہے تو ڈسٹ ونگر کہتا ہے کہ نہیں مارو مجھے جیسے تمہیں اپنی فیملی پیاری ہے مجھے بھی تو اسی طرح اپنی فیملی سے پیار ہے کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں بھی اپنی فیملی کے پاس جاؤں تم نے میرے لئے بک ٹونڈیز اکھ ریا سلورٹنگ کہتا ہے کہ شکریہ مت کہو مجھے بلکہ میرے ساتھ چلو میری بیوی کو آزاد کروانے کے لیے اور اب سلورٹنگ اپنی بیٹی کو اسی رائٹر کے گھر پر چھوڑتا ہے اور ڈسٹ ونگر کو اپنے ساتھ لے کے ادھر چل پڑتا ہے جہاں پر اس کی بیوی قید ہوتی ہے یعنی کیپریکون کے پاس ہاں وہ لڑکی یعنی سلورٹنگ کی بیٹی بیٹھ کر ایک بک پڑے ہوتی ہے جس میں کسی ڈوگ یعنی پپی کا ذکر ہوتا ہے اس کے سامنے وہی ڈوگ آجاتا ہے یعنی سلورٹنگ کی بیٹی کے پاس بھی وہی ایبیلیٹیز تھی وہ خود بھی ایک سلورٹنگ تھی تب ہی اندر رائٹر آتا ہے جو کہ کیپریکون کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کیپریکون کے کچھ لوگ بھی تھے ڈوگ کو دیکھ کے ان کو بھی پتہ جل جاتا ہے کہ یہ بچی سلورٹنگ ہے وہ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ کیپریکون کے پاس لے جاتے ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ رائٹر کو بھی لے جاتے ہیں کہ تم نے ان کو بک کیوں دی اور پھر ان کو بیس منڈ میں لے جا کر قید کر دیتے ہیں جس جگہی اس بچی کو قید کر دے ہیں اس کے ساتھ والے روم میں ہی درش فنگر بھی ہوتا ہے وہاں سے درش فنگر بھاک کر سلورٹنگ کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی بھی یہاں پر آ چکی ہے اسے گیت کر لیا گیا ہے اور اسی نے مجھے بتایا ہے کہ کیپریکون کے پاس ابھی بھی انک ہارڈ کی کوپی ہے اور اس میں سے وہی کریکٹر کو باہر لانا چاہتا ہے جو کہ بہت ہی ساتھا پاپورفل ہے اور اس کے پاس بلیک پاورز ہیں اس کا نام ہے شیڈو ہمیں کیپریکون کا ایسا کرنے سے روک نہ ہوگا درش فنگر سلورٹنگ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیپریکون تمہاری بیٹی سے آج وہ بک پر فانے والا ہے تاکہ وہ شیڈو کو یہاں پر گلا سکے تو سلورٹنگ کو بہت برا لگتا ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے در بیسمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلورٹنگ کی بیٹی بیٹی ہوتی اور ساتھ اس کے رائٹر بھی ہوتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا ہم میں اس بک کی سٹوری چینج کرتا ہوں تمہیں سے پڑھنا سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے لیکن اس سے پہلے یہ وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور سلورٹنگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ آج اس نے وہ بک پڑھنی تھی جس کے بعد شیڈو یہاں پر آ جانا تھا اب سلورٹنگ کی بیٹی باہر جاتی ہے اور وہ کتاب پڑھنے لگتی ہے جس کے بعد شیڈو وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ راک یعنی ایشز سے بنا ہوا تھا وہ کافی زیادہ یوش تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی ہو اس کو دیکھ کے سب لوگ کافی در جاتے ہیں لیکن کیپریکون کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ اجیب سا دکھنے والا شیڈو کیپریکون کے کافی بات مانتا تھا رائٹر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا وہ ایک پیش پر ایک سٹوری لکھتا ہے جو کہ اس بک کے سٹوری سے ہلک تھی اور وہ شیڈو کو واپس بھیجنے میں مدد کر سکتی تھی وہ رائٹر ٹاپ کی ہلپ لیتے ہوئے سلگر ٹنگ کی بیٹی کے پاس وہ پیش پہنچاتا ہے وہ لڑکی یہ پیش پڑھنے لگتی ہے جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ شیڈو کے اندر جتنے بھی لوگوں کی سولز ہیں جتنے بھی لوگوں کی اس نے جان لی شیڈو کون کا درد محسوس ہونے لگا ہے اور اب وہ لوگوں سے بتلا لے گا جس نے ان لوگوں کو مارا اور شیڈو کو ایسا کرنے پر کمپیل کیا یعنی مشبور کیا لڑکنگ کی بیٹی آگے بھی پڑھنے لگتی ہے اور اس بیش پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پھر شیڈو پڑھنے لگتا کیپریکون کی طرف وہ جیسے یہ پڑھتی ہے تو شیڈو واقعی میں کیپریکون کی طرف پڑھنے لگتا ہے لیکن تب بھی کوئی اس کے ہاتھ سے وہ پیچ چھین لیتا ہے اور شیڈو وہی پر رکھ جاتا ہے وہاں پر عجیب و غریب کیریجرز آنے لگتے ہیں جو کہ کیپریکون نہیں بلائے ہوتے ہیں لیکن سلور ٹنگ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ فوراں سے باقی کی سٹوری پڑھو تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ فاتر میں کیسے پڑھ سکتی ہوں میرے پاس پیش نہیں ہے تو اس کے فاتر اسے پین دیتی ہیں کہتے ہیں کہ اسے اپنے ہاتھ پر لکھو اور پھر وہاں سے پڑھ لینا وہ لڑکی ایسا ہی کرتی ہے اور لکھتی ہے کہ شیڈو جب کیپریکون کی طرف بڑھتا ہے تو کیپریکون چھڑنے لگتا ہے شیڈو کی طرح وہ بھی راک میں بدل جاتا ہے جیسے ہی وہ یہ سٹوری پڑھتی ہے تو واقعی میں کیپریکون راک میں بدلنے لگتا ہے اور چھڑنے لگتا ہے پھر وہ لڑکی یہ بھی بڑھتی ہے کہ شیڈو بھی واپس چلا گیا اور اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور بلکل ایک سیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے وہ لڑکین پہ یہ کہتی ہے کہ اس بک کے جو جو کیریکٹرز اس دنیا میں آئیں وہ تارے واپس چلے گئے اور ایسا ہی ہوتا ہے لیکن درش فنگر بیچارہ بہت ان لگی نکلا وہ اس وقت وہاں پر نہیں تھا تھوڑا دور تھا تو وہ بک میں واپس نہیں جا پا تھا وہ بعد میں کافی پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب مجھے کبھی بھی نہیں بیجنے والے کیونکہ سلفر ٹنگوز کی وائف مل چکی ہے وہ کیوں میرے خاطر بک پڑھے گا اور ایسا ہوتا ہے